پاکستانی مسیحی کا کتھارسز تقریباً گیارہ لاکھ جیتے جاگتے انسانوں کی چوری تحریر آزم میراج عام پاکستانی مسیحوں ان کی اجتماعی بھلائی کے لیے دن رات کوشاں سیاسی سماجی اور سیاسی رجانات رکھنے والے مذہبی ورکروں درد دل رکھنے والے پاکستانیوں اور پاکستان کی سیاسی ادانشور اشرافیہ کی معلومات کے لیے چند حقائق پاکستان کی مسیحی آبادی انیس سو اکاون کی افراد شماری میں چار لاکھ بتیس ہزار سات سو پانچ تھی جو کہ ہندو شیڈیول کاسٹ اور ہندو جاتی کی مجموعی آبادی سے ستانوے ہزار سات سو اسی کم تھی انیس سو اکسٹھ میں مسیحی آبادی پانچ لاکھ تیراسی ہزار آٹھ سو چوراسی تھی جو کہ مجموعی ہندو آبادی سے سنتیس ہزار نو سو اکتیس کم تھی انیس سو بہتر میں مسیحی آبادی نو لاکھ سات ہزار آٹھ سو اکسٹھ تھی جو آبادی ہندو آبادی سے سات ہزار چھ سو پچپن زیادہ تھی انیس سو اکیاسی میں مسیحی آبادی تیرا لاکھ دس ہزار چار سو چھ بیس تھی جو کہ ہندو آبادی سے چونتیس ہزار تین سو دس زیادہ تھی انیس سو اٹھانوے میں مسیحی آبادی بیس لاکھ بانوے ہزار نو سو دو تھی جو کہ ہندو آبادی سے تین لاکھ پچاس ہزار سات سو بارہ کم تھی ان پانچ افراد شماریوں کے حساب سے دو ہزار سترہ کی افراد شماری میں مسیحوں کی آبادی تقریماً سنتیس لاکھ ہونی چاہیے تھی جبکہ دو ہزار سترہ کی افراد شماری میں یہ آبادی چھ بیس لاکھ بیالیس ہزار اٹھالیس ہے جو کہ دو ہزار سترہ میں مجموعی ہندو آبادی چوالیس لاکھ چوالیس ہزار آٹھ سو اٹھتر ہو گئی ہے جو کہ مسیحی آبادی سے اٹھارہ لاکھ چھ بیس ہزار انسٹھ زیادہ ہے ماضی حال و الیکشن کمیشن کے اداد و شمار میں بھی اس طرف اشارہ کر رہے ہیں ماضی حال و الیکشن کمیشن کے اداد و شمار بھی اس طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ وزارت شماریات کے اداد و شمار سے تقریباً گیارہ لاکھ مسیحی غائب ہو گئے ہیں جبکہ انیس سو اٹھانوے اور دو ہزار سترہ کے درمیان نہ تو کوئی اجتماعی ہجرت ہوئی نہ ہی کوئی ایسا سانحہ پیش آیا جس سے اتنی آبادی یقلخت کم ہو جائے ہاں یہ ایک طلخ حقیقت ہے کہ دو ہزار سترہ کی مردم شماری کے وقت وزارت شماریات کا وزیر ایک مسیحی اور قومی اسمبلی کی سٹینڈنگ کمیٹی براہ شماریات کا چیرمین ایک ہندو پاکستانی تھا اس سے بھی بڑا علمیہ یہ ہے کہ تحریک شناخت کے شعب سڈل کمیشن کو مسلسل خط لکھنے کے نتیجے میں الیکشن کمیشن اور راولپنڈی کے مسیحی صحافی احسان بخش کی کوششوں سے وزارت شماریات کے ماضی کے عداد و شمار منظر عام پر آنے کے بعد سے اس سلسلے میں تحریک شناخت کی مسلسل آگاہی مہم کے باوجود مسیحوں کے سیاسی سماجی اور سیاسی روجانات رکھنے والے مذہبی ورکروں نے جپساد رکھی ہے پاکستانی مسیح ہو خدارہ اپنی اجتماعی چوری پر آواز اٹھاؤ اس واردات کے ذمہ داروں اور اپنے حقوق کے ایوانوں میں پہرے داروں کو احساس دلاؤ کہ تم کیسے محافظ ہو ہمارے حقوق کے جن کے ہوتے ہوئے ہمارے ہونے کی دلیلیں اور کاغذی ثبوت چوری ہو گئے اور اگر خدا نہ خاستہ کہیں بقول احمد سلمان کبھی بیعت فروخت کر دی کبھی بیعت فروخت کر دی کبھی فصیلیں فروخت کر دی میرے وکیلوں نے میرے ہونے کی سب دلیلیں فروخت کر دی وہ اپنے سورج تو کیا جلاتے میرے چراغوں کو بیچ ڈالا فرات اپنے بچا کے رکھے میری سبیلیں فروخت کر دی یہ چوری تھی یا لا پرواہی ایوانوں میں مسیحوں کی شناک پر کسی اور کی پسند پر مسیحوں کے رکھوالے ذمہ دار ہیں لہذا یہ آپ کو سیاسی یا سماجی تقریبات میں تقریبات میں جہاں ملیں ان ذمہ داروں ان کے ہواریوں سے شاشتگی سے یہ سوال ضرور کریں خاص کر الیکشن سیزن میں جب یہ اپنی سیاسی جماعتوں کے مالکان یا رہنماؤں کے لیے ووٹ مانگنے آئیں کہ جب یہ گیارہ لاکھ جیتے جاگتے انسانوں کو وزارت شماریات کے ریکارڈ سے مٹایا جا رہا تھا تو آپ کدھر تھے وقت احتساب کا عبادی کے حساب کا تحریک شناخت زندہ باد پاکستان پاہندہ باد